اسلامباد کی وکلہ تنظیموں نے مجاوزہ آئینی ترمیم مسترد کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار ڈسٹرک بار اور بار کانسل کے صدور نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ترمیم کی مضاہمت کا اعلان کر دیا اسے بات کریں گے ڈانیوز کے نمائندے تاہر نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر بتائے گے اس سے مطالق کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس اسلامباد ہائی کورٹ بار اسلامباد ڈسٹرک بار اور اسلامباد بار کانسل کے صدور نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور راجہ علیم اباسی نے کہا کہ آئینی ترمیم کو مجاوزہ ڈرافت انتعلق اسلامباد کی تمام اسسکیشنز و کانسل کا اجلاس ہوا ہم جوڈیشنل پیکجز کو یکسر مسترد کرتے ہیں چھے جزیز کا خط پسند نہیں ہے تو ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ترمیم کی جاری ہے سپریم کورٹ بار کو مخاطب کرتے ہیں راجہ علیم اباسی نے اعلان کرتے ہیں کہ آپ اس کیسے سٹیک ہولڈر ہی نہیں آپ کس وجہ سے نظر ثانی دائر کر رہے ہیں کوئی پائلٹی کر وہاں نظر ثانی کرے تو سمجھ جاتی ہے آپ تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں فیل فور تین دو سے جاری نظر ثانی کیس واپس لیا جائے اسلامباد کی تینوں وکلہ نمائندہ تنظیموں کو سپریم کورٹ بار سے ترین سٹھ اے نظر ثانی واپس لینے کا مطالبہ انہوں نے کر دیا اور گزشتہ اور اسلامباد کی وکلہ نمائندہ تنظیموں کو مشترکہ اجلاس ہو جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تاہم ابھی بھی جو تینوں بار سے ان کے صدور کی پریس کانفرس اسلامباد ہائی کورٹ میں جاری ہے جی